بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے فش کو واش کر لیا ہے سرکہ ڈال کے اور اب ہم اس کے اوپر یہ باربی کیو والی مہرینیشن لگانے لگے یہ مشلی کا پیس ہے یہ باربی کیو والی مہرینیشن ہے میں نے اس طرح سے لگا لینا ہے اس میں ہاتھ بھی نہیں گندے ہونے اس کی سائیڈ کو چینج کریں گے اور اسی طرح سے مسائلہ لگا لیں گے کوئی بندہ یہ کہ ابھی یہ تیار ہو رہی ہے پھر اس کا ٹیسٹ پتا نہیں کیسا ہوگا ہم پہلے ٹیسٹ کر چکے ہیں ایک پیچھ تیار کر کے پورا الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو بدل و کرم سے بہت ہی مدے کی بنی ہے گریل فیش تیار کرنے والے ہیں یا کوئیلے کے اوپر کہہ لیں یا باربیکیو فیش کہہ لیں اس کے لیے یہ بڑے بڑے پیس فیش کے کروانے ہیں کوشش کرنی ہے ایک کنگی والی فیش ہوتی ہے جس کے اندر سے ایک کنگی اتر جاتی ہے اور فیش کے اندر کنڈا نارمل سا ہوتا ہے وہ والی فیش آپ نے لینی ہے اور پیس فل پیس ہونا چاہیے چھوٹے پیس نہیں کروانے فل پیس کا مزہ آئے گا اور انشاءاللہ یہ بہت ہی مزے کی بننے والی ہے ہم ٹیسٹ کر چکے ہیں پہلے یہ باربیکیو والا مسالہ ہے اور یہ ہم نے ایک مسواک کو کٹ کے اس کے آگے کپڑا باندھا ہے ایک چیز کا آپ نے خیال لگنا ہے جب فیش کے پیسوں کو مسالہ لگائیں گے تو یہ بلکل بھی گھیلے نہیں ہونے چاہیے بلکل ڈرائی پیس ہونا چاہیے گھیلے پیس کے اوپر مسالہ نہیں ٹھہرے گا اس لیے پیس کو اچھی طرح سکھا لینا ہے آگتی کپڑے کے ساتھ پانی کو کشک کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کے اوپر مسالہ لگانا ہے مسالہ لگانے کے بعد ہم اسے چھے سے سار گھنٹے ریٹ دیں گے تاکہ یہ مسالہ اس کے اندر اچھی طرح رچ جائے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایک دن پہلے مسالہ لگائیں اگلے دن ہم اسے گریل کریں کیونکہ پورا دن مسالہ لگا رہنے کی وجہ سے یہ جو مسالہ ہے پیش کے اندر اچھی طرح رچ جائے گا اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایک دن پہلے مسالہ لگائیں اگلے دن اسے ہم کوک کریں ایک چیز اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ باربی کیوب کی پوری سیریز سٹارٹ ہو رہی ہے انشاءاللہ باربی کیوب کی ساری ویڈیوز آئیں گی سٹیپ بائی سٹیپ آئیں گی اور جو میری نیشن کی جہاں تک بات ہے اور وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا باربی کیوب کی کمیشل فیل حال میں شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ فیل حال ہم نے اپنی ڈیمانڈ کی میری نیشن تیار کر لی ہے ٹائم کی شوٹیس کی وجہ سے وہ ویڈیو نہیں بنا سکا میں جیسے یہ خطرہ ہوگی نیکس جو میری نیشن ہم تیار کریں گے اس کی میں ویڈیو بنا روں گا گریل فیش انشاءاللہ گر میں بھی تیار کریں گے کیونکہ یہ اتنی کوانٹر ٹیپ میں مسالہ گر میں تو نہیں بنا سکتے نارمل کیزوں کو ایریوز کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ کمیشل ٹیسٹ اپنے گر میں بنائیں گے وہ ویڈیو بھی انشاءاللہ جلدی آئے گی اب ہم اس فیش کو کوک کریں گے کوئلے کے اوپر اس کے لیے ہمیں ایک گریل چاہیے وہ لازم ہے یہ سیکھوں پہ نہیں ہوگی اس کے لیے گریل لازمی ہے یہ جو گریل میں نے لی ہے یہ لوہی کی تاروں کی ہے کمیشل لیول پہ یہی یوز ہوتی ہے یہ تقریباً فل سائز کی گریل ہے اور یہ مجھے نو سو کچاس روپے میں پڑی ہے آل سیل کی جو دکھانے ہیں وہاں سے مجھے یہ نو سو کچاس روپے کی پڑی ہے اس سے سستی بھی ہیں چھوٹی بھی مل جاتی ہیں سنگل پیس والی بھی مل جاتی ہیں اور خوشش آپ کیجئے گا ڈبل پیس والی لیں کیونکہ ڈریٹ کا اتنا ڈیفرنس نہیں ہے سو ڈیٹ سو روپے کا فرق ہے مگر یہ دو پیس اس میں ایزی لی لگا سکتے ہیں آپ فش کو گریل کرنے کے لیے ایک چیز کا آپ نے ضرور کیا لگنا ہے کہ جو کوئلے کی تیہ ہونی ہے نیچے جو اس کے آگ ہوگا جسے سیکھ بولتے ہیں وہ نارمل سا ہونے سے یہ زیادہ ہیٹ کے اوپر اسے کوک نہیں کرنا یہ زیادہ ٹائم نہیں لے گی دس سے پندہ منٹ کے بیچ بھی یہ ایزی لی کوک ہو جائے گی میں پھر اس سے روپیٹ کرتا ہوں کوئلے کی تیہ نارمل ہونی چاہیے اس کو ہم نے اوور ہیٹ نہیں دینی اس سے یہ اوپر اوپر سے ساری کوک ہو جائے گی اندر سے کچھی رہ جائے گی اگر اسے زیادہ کوک کریں گے تو پھر یہ اوپر سے جل جائے گی اندر سے یہ ٹیک سے نہیں کوک ہوگی اس لیے نارمل سا ہیٹ ہم نے کوئلے کی جو نیچے پہ لگانے ہیں نارمل سا ہی لگانے ہیں موسیقی بیچ بیچ گریل کو ہم اٹھاتے بھی رہیں گے چونکہ یہ ساتھ چپک نہیں ہے چن کے بھی اور جو نیچے اس کے بھوٹی ہونی ہے اس کے بھی بیچ چھوڑی کے ساتھ ہم اسے اٹھاتے رہیں گے تاکہ یہ ساتھ نہ چپکے تھوڑی بہت اگر چپکے بھی وہ چھوڑی کے ساتھ آرام سے ہم اسے اتار لیں گے تاکہ یہ پیس خراب نہ ہو ہم نے کوشی یہی کرنی ہے کہ پیس خراب نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے ہم نے کوئلے کی ہلکی سی طے کے اوپر فش کو کوک کر لینا ہے دس سے پندرہ منٹ کے درمیان یہ ہماری فش کوک ہو جائے گی اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کم ہی لگے گا یہ آپ نے زیادہ ٹائم کوک نہیں کرنی اگر آپ اسے زیادہ ٹائم کوک کریں گے تو اس کے اندر سے پانی بھی ختم ہو جائے گا اور یہ چل بھی سکتی ہے اس لیے ہم نے ایک جوسی سی گریل فش ٹیار کرنی ہے جس کو کھانے کا مزہ آئے سب لوگ اس کو لائک کریں فش کی کوکنگ کے حوالے سے آپ نے اس چیز کا ضرور چیال کرنا ہے کہ کوئلے کی ٹائم نارمل سی لگانی ہے یہ میں بار بار اس لیے ریپیڈ کر رہا ہوں کیونکہ میری کوشش یہ ہی ہے جتنی بھی کمیشل ریسپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اس سے آپ سب کو فائدہ ہو نہ تو آپ سب کا ٹائم ویسٹ ہو نہ تو آپ سب کا پیسہ ویسٹ ہو میری کوشش ہمیشہ یہ ہی رہے گی جتنی بھی کمیشل ریسپیز ہیں میں اسی انداز میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں جو ہم پریکٹیکل کرتے ہیں یا کوئی فاس فوڈ سیٹ اپ پریکٹیکلی اسے اپلائی کرتا ہے اپنے فاس فوڈ سیٹ اپ پہ یا کوئی بار بی کیو والا اسے پریکٹیکلی اپلائی کرتا ہے اپنے بار بی کیو سیٹ اپ پہ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کسٹمر کو اچھی سے اچھی اور ٹیسٹی سے ٹیسٹی چیز دیں تاکہ کسٹمر اسے لائک کرے اور ریپیٹ ہو ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ کسٹمر ریپیٹ ہو اگر اچھی چیز اور اچھا ٹیسٹ ہوگا تو کسٹمر ریپیٹ ہوگا لائک کرے گا اور پرموٹ کرے گا آپ کی شوق کو دل پشکی میں ڈیٹیل ویڈیو نہیں بنانا چاہتا تھا مگر پھر میرے دل میں آیا کہ چلے میں اس کی بھی ڈیٹیل آپ سب کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ اگر کوئی اپنے سیٹ اپ پہ یہ ایڈ کرنا چاہتا ہے یا کسی کا بار بھی چھوٹا موٹا سیٹ اپ ہے وہ اپنے سیٹ اپ پہ یہ ایڈ کرنا چاہتا ہے یہ سردی کے موسم میں چلے گی گرمی میں تو یہ نہیں چلے گی تو اسے فائدہ ہو میری کوشش یہ ہے اس لیے میں اپنے گر میں جو یہ ہمارا کچھن ہے آپ دیکھتے ہوتے ہیں تمام ویڈیوز میں وہاں پہ میں یہ چیز ڈیٹیل شوٹ کر رہا ہوں ہمارے سیٹ اپ پہ یہ مینیو میں ایڈ نہیں ہے اور نہ ہی میرا ایڈ کرنے کا ارادہ ہے اگر تو آپ کے ایریے میں یہ سیل ہو سکتی ہے تو آپ اسے ایڈ کریں اگر آپ کے ایریے میں یہ سیل نہیں ہو سکتی آپ اسے بالکل بھی ایڈ نہ کریں کیونکہ ٹائم اور پیسہ بیسٹ نہیں ہونے چاہیے سیل ہونا یا نہ ہونے کا ریزن اس سے ہے کہ یہ تو سستی آئیٹم ہے ہی نہیں نہ تو آپ اسے سستہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ مہنگی آئیٹم ہے اس لیے اسے سیل کرنا تھوڑا مشکل ہے اگر تو آپ کا ذرا ایریہ اچھا ہے وہاں پہ سیل ہوتی ہے تو آپ اسے ضرور ایڈ کریں ورنہ بلکل بھی نہ ایڈ کریں ہم نے بھی اسی لیے اسے ایڈ نہیں کیا کیونکہ یہ سیل نہیں ہونی ہے ہمارے ایریے میں یہ تھوڑی مہنگی آئیٹم ہے تھوڑی کہ بہت زیادہ مہنگی ہے کیونکہ اگر آپ راہ فش لیں گے تو وہ عام دور پر اگر آپ اپنے گھر میں لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ملے گی جی چار سے پانچ سو کے درمیان میں اگر آپ نے دکان کے لیے لینے ہیں تو آپ نے پر کے جی سفائی ہوا کے سارا پر کے جی ریٹ لینا ہے اس کا ریٹ اللہ دوتا ہے وہ آٹھ سو سے ہزار کے درمیان ہوتا ہے پھر مسالہ لگے گا کوئلے کا سچا یہ ساری چیزیں لگنے کے بعد اس کی جو پرائز ہوگی پناہ سولہ سو روپے شاید کلو مل رہی ہے شاید اس سے دیارہ ہی ہوگی کم نہیں ہوگی اس لیے یہ اتنی مہنگی آئیٹم سیل نہیں ہوتی اگر آپ کے سیٹ اپ پر سیل ہوتی ہے تو آپ ضرور کریں ایریے ایریے کا فرق ہوتا ہے یہ چیز کو آپ ضرور یاد رکھئے گا اس کی پرائز کا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں چلیں اب میں پروفٹ کا بھی آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے دوں مجھے کنفرم نہیں بتا کیونکہ میں نے اسے سیل نہیں کیا کبھی اور نہ ہی کرنے کا رات ہے آگے ضرور کریں گے انشاءاللہ جیسے جیسے بہتر ہوتا جائے نظام تو تب انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے پروفٹ کی بات کروں تو اس میں چکن پیسوں سے تھوڑا سا زیادہ پروفٹ ہے کیونکہ اگر آپ نے دو روپے کی لیے تو آپ نے چھے روپے کی سیل کرنی ہے اور دو روپے آپ کا ایکسپینس ہے اور دو روپے آپ کو بھن جانا ہے چکن پیسوں میں یہ حساب نہیں ہے وہ آپ نے اگر ایک روپے کا لیا تو آپ کو دو روپے کا سیل کرنا پڑے گا اس میں سے پچاس پیسے آپ کے ایکسپینس ہے اور پچاس پیسے آپ کی پروفٹ ہے بہت جلد انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں بھی فش کیار کریں گے یہی گریل فش کی ریسپی ہم اپنے گھر میں بھی تیار کریں گے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ہمارے پاس وہ کمیشل وارا انتظام نہیں ہوتا پٹھی وغیرہ گریل وغیرہ اور وہ واری میدینیشن ہم گھر میں نہیں بنا سکتے مگر وہی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ کمیشل ٹیٹ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ سب کے ساتھ برو شیئر کروں گا ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اپنے فرینڈ اور فیملی میمبر کے ساتھ موسیقی موسیقی